یہ پھر بعد میں ولید عبد الملک بنا عبد الملک بن مروان کا بیٹا خلیفہ اور اسی دوران ولید نے یہ محیم چلانی شروع کی کہ کیونکہ اس کے باپ نے وسیعت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا ولید بنے گا اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی سلمان بن عبد الملک بنے گا تو اس نے یہ محیم چلائی کہ نہیں میرا بھائی نہیں بنے گا میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا کیوں نہ بنے یہ تحریک اس نے چلائی جب یہ تحریک چلائی نا تو سارے گورنمر آگو پتہ لائلہ گوتے ہیں سارے مانگے ایک گورنمر ایسا تھا جس نے کہا کہ نہیں وہ عمر بن عبدالعزیز تھے مدینہ شریف کے گورنمر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی وہ بہنوئی بھی تھے اس کے ولید کے مرمان کے دو بیٹے تھے ایک عبدالملک اور ایک عبدالعزیز عبدالعزیز کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز ہے یہ بھی مرمان کی اولاد ہے لیکن دیکھ لیں اسی لئے ہم کہتے ہیں نا آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز مولانا تاری جبیہ صاحب کو میں کہتا ہوں نا آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز آپ سمجھیں کیوں کہتے ہیں تو عمر بن عبدالعزیز نے مخالفت کر دی اور انہوں نے کہا نا اب وہ کیا ہوا کہ اس نے پکڑ کے عمر بن عبدالعزیز کو کیڑ میں ڈال دیا چونکہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے نا وہ بڑے محبوب گورنر تھے اپنے علاقے کے تو بڑی شورش برپا ہو گئی اسی دوران ولید بن عبدالعزیز اچانک مر گیا تو آٹومیٹکلی سلمان میں عبدالعزیز بن گیا اس کا چھوٹا بھائی اور ان کی بہنتی فاطمہ وہ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی تھی اس لئے کہتے ہیں فاطمہ سے زیادہ طاقتور عورت کبھی نہیں گزری کہ جس کا باپ بھی تیم بریازموں کا خلیفہ جس کے چار بھائی تیم بریازموں خلیفہ اور جس کا خامن بھی تیم بریازموں کا خلیفہ اور بڑی درویش عورت تھی فاطمہ بنت عبدالملک بن مرمان تو فاطمہ جو تھی نا درویش عورت اس کی بیوی اب وہ سلمان بان گیا خلیفہ سلمان جو خلیفہ بنا تو اس کو یہ چیز معلوم تھی کہ میری خلافت میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن عمر بن عبدالعزیز کی ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کے دماغ میں تھا کہ اگر عمر بن عبدالعزیز نہ ہوتا تو میرا بھتیجہ اس وقت خلیفہ ہوتا مجھے تو اس نے معذول کر دیا تھا میرے بڑے بھائی نے تو اس لیے وہ ان کو یعنی آگے آگے رکھتا تھا مسجد نبی شریف کی مامن بھی کراتے تھے انہ سبح مالک کے بارے میں سن نسائی میں آتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بڑے عرصے کے بعد کسی ایسے شخص کے بیچے نماز پڑھی ہے جو بلکل نبی اسلام کے طریقے پر ہمیں نماز پڑھاتا ہے اور وہ عمر بن عبدالعزیز ہے 99 ہجری میں خلیفہ بنے اور 101 ہجری میں صرف 38 سال کی عمر میں آلِ عمیہ نے زہر دے کے ان کو شہید کر دیا ٹھیک ہو گیا تو عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو یعنی یہ گوونر تھے اور سلمان خلیفہ بن گیا پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ حجاج ابن یوسف کو محضور کیا جائے یہ ظالم آدمی اس نے کہا حجاج نام کی جدنے مندے مارے گورنمنٹ میں ہیں سارے محضور جیلوں میں ڈلواؤ ان کو ٹھیک ہو گیا اب جب یہ جیلوں میں گئے نا تو محمد بن قاسم کا بھی رگڑا لگ گیا جس نے یہاں پہ وہ حجاج ابن یوسف کا کیا تھا رشتہ دار تھا نا بانجا تھا نا بانجا اب تیزہ تو اس کو پھر مفتے میں رگڑا لگ گیا آلا گیا وہ کہتے ہیں نا وہ نبال جیل ہی ماتتا تھا اس لیے کہ پیچھے خلیبہ چینج ہو گیا تھا تو عجاج ابن یوسف کے جتنے بھیجے ہوئے تھے نا اس کو چونکہ وہ دھوڑری سے گیا تو اس کے بھی سارے فرستادے فارغ ہو گئے اور پھر یہ خیر بڑی بری موت مرا یعنی اس کو پھوڑے نکل آئے اور پیپ نکلتی تھی پھر مرتے مرتے یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے تو حسن بصری نے فرمایا حجاج چاہتا ہے کہ دنیا بھی اپنی مرضی کی گزاری ہے اور آخرت بھی اپنی مرضی کی گزاری ہے اس رمض نہیں ہوتا کہ دونوں جہانی مٹھے باؤ دونوں جہانتوں نہیں مٹھے میں آ سکتے نا یا دنیا یا آخرت ٹھیک ہو گئے تو خیر یہ مارا گیا پھر سلمان جو ہے نا اس کی جب موت کا عوض قریب آیا اس کو بھی ایک بیماری لگ گئی تو اس نے ارادہ کیا کہ اپنے چھوٹے دو بھائیوں کو خلافت کے لیے نامزد کریں تو اس کا ایک اسسسٹنٹ تھا رجاہ اس کا نام تھا بڑا نیک تھا وہ اس نے کہا کہ اگر تو میری ماننا تو عمد بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دے اس نے کہا کہ یہ تو میرے بھائی اس کو مار دیں گے مانیں گے نہیں اس نے کہا نہیں ان کا علاج ہے میرے پاس دیکھ تو اگر خلیفہ بنا تو اس کی ویسے بنے عمد بن عبدالعزیز ہاتھ ساتھی طور پر جو ہے نا وہ خلیفہ بند گئے تھے بورما ان کو کس نے بنانا دے تھے نیک آدمی کو ان کا یار اس طرح کر کہ تو نہ ایک بند وسیعت لکھ وسیعت لکھ کے اس کو سیل کر دے اور کہہ کہ اس سیل کے اوپر بیعت لو کہ نیکس خلیفہ کون ہے اور جو بیعت نہیں کر رہے گا اس کو قتل کر دی رہے گا اور تو لکھ دے کہ عمد بن عبدالعزیز تیرے بعد خلیفہ ہے اور اس کے بعد تو لکھ دے کہ عمد بن عبدالعزیز کے بعد میرا جو بھائی چھوٹا ہے جزید اور اشام وہ خلیفہ ہیں تو ان کو بھی امید لگ جائے گی چلو اسی ساٹھی باری بھی آئی جائے گی یہ لکھ کے نا جناب سیل کر دی گئی اب سیل لے کے جب باہر آئی مدار جنگ میں خیمے سے بات نکلے وہ کہا جی ملو ممنین نے اپنا سکسیسر مقرر کر دی ہے اس کے اندر اس کا نام ہے تو بیعت کو ربند ہوئی وہ بھائی آگے لالچی انہوں نے کہا نہ کھول کے پاڑ ساڑھا نہ لی گئے انہوں نے کہا میں کہنا ساڑھا نہ لی گئے نہ تلی گئے آزی لکھ رہے ہیں تاکہ کڑھے نمبر تلی گئے ہے ٹھیک ہو گیا اور دوسری طرف عمر بن عبدالعزیز آگے کہتے ہیں رجا مجھے بتا دے کہ ہی میرا نام تو نہیں لکھ دیا ورنہ میں جنگلوں میں چلا جاؤں میں خلافت کا بار نہیں اٹھا سکتا یہ آپ اپروچ کا فرق دیکھ لیں نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد وہ یہ تھا کہ میں نے کہا عمر تیرا نام لی گئے کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ یہ چھوڑ دیں گے اور مسلمان ایسے ہو قرآن سے محروم نہ ہو جائیں کہتے ہیں جب مسید کھولی گئی جب پڑھ کے سنائے گی عمر بن عبدالعزیز تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ بھیوش ہو کے گر پڑے دو بندوں کے سہارے ایک پینتیس سال کا نوجوان دو بندوں کے سہارے لا کے ممبر تک لایا گیا پہلا خطاب کرنے کے لئے اور آل امیہ کے چیرے لٹک گئے لیکن جب پڑھ کے ان کے مرنے کے بعد وہ بھی بنیں گے تو ان کو امید لگی ان کا چلو ٹھیک ہے ساڑا یار بنوئی ہے نا سو کرو کڑ بار در مجھے ٹھیک ہو گیا دادا نے ساڑا مروا نہیں کی ہے نا ٹھیک ہو گیا پر دادا تو یہ پورا معاملہ ہوا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی وردی اللہ تعالی نہو علیہ السلام یوں خلیفہ بنے پھر سر دو سال صرف ان کو رہنے دیا ہے سوہ دو سال جتنی حضرت ابقر کی خلافت کا ٹھنے ہو رہنا اتنے ان کے اور دیکھ لیں اسلام میں پانچ خلفاء ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن ابن علی کے بعد چھٹا خلیفہ ان کو مانا جاتا ہے بیچ میں کسی کو خلیفہ نہیں مانا جاتا الہ من حاجن نبوہ دو سال کے اندر سوہ دو سال کے اندر انہوں نے پچھلے چالیس سال میں عالی امیہ نے جتنی لوگوں کی جدادیں ہتھیائی تھی نہ ان کی اولادوں کو بلا کے واپس کی جو جاگیر فدق تھی وہ بنو حاشم کے حوالے کر دی اور ممبروں پہ جو پچھلے ساٹھ سال سے سبو شتم ہو رہا تھا مولا علی پر لانت کروائی جاتی تھی وہ بند کروا کے ان اللہ یعمر بالعدل والعحسان یہ والی آیت خطبے میں داخل کی اور تبدیلی آگئی جناب یہ تبدیلی تھی جو آئی اور راوی کہتے ہیں کہ جی عمد بن عبدالزیز جب خلیفہ بنے نا اس سے پہلے تک یہ حالت تھی کہ لوگوں کی چوراہے پہ یہ گفتگو ہوتی تھی تیرے کتنے پلاٹ ہیں اور تیرے کتنے بنگلے ہیں اور تیری کتنی بیوی ہیں اور جب عمد بن عبدالزیز خلیفہ بنے تو چوراہوں پہ یہ گفتگو ہوا کرتی تھی کہ تُو نے اس ہفتے کتنے نفلی روزے رکھے اور کتنا قرآن پڑھا کیوں؟ کہ جب عمد بن عبدالزیز جمعہ کی دمار پڑھانے کے لیے آتے تھے تو دس دس پندرہ پندرہ پیوند ان کے کرتے کے اوپر لگے ہوئے ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ جار یہ تین بریازموں کا حکمران اگر اس حال میں رہ رہا ہے تو سر ہم کیا میں یہی کہتا ہوں کہ آج اگر عمران خان صاحب پرائن ویسٹر خود خطبہ دے رہے ہوں شاہ فیصل مسجد کے اندر سادہ سے شلوار کمیز کے اندر تو شلوار کمیز خطبہ خود ہی فیشن بن جائے گا بیسے وہ پہنتے شلوار کمیز گی میں بڑی پوشی ہوئی چائنہ میں بھی اس نے شلوار کمیز پہنی ہوئی ہے تو خطبہ خود کی فیشن بن جائے گا اتنی تبدیلی آئے گی اور لوگ یہ گفتگو ہوا کرتے ہیں گفتگو تک چینج ہوگی اوپران سے کتنا فرق پڑتا ہے خیر پھر یہ ظاہر ہے ایسے حکمران کی طرح حضب ہوتے ہیں پھر ان کو ظاہر دے کے شہید کر دیا گیا لیکن انہوں نے اتنی تبدیلی کر دی تھی اسی لیے ان کو اسلام کا پہلا مجدد کہا جاتا ہے یہ واحد مجدد ہے اسلام کی ہسٹری میں جس کو سنی اور شیعہ دونوں مجدد مانتے ہیں اس کے بعد کسی مجدد پر متفق نہیں ہے سوائے امام مہدی بارویں مجدد کے بارویں خلیفہ کے یہ ہے وہ شخص عمر بن عبدالعزی